السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چلہا ہے اور یہ عظمت والا احترام والا شان والا برکتوں والا مہینہ ہیں اس لئے ہمیں رمضان المبارک کے وقات کو رمضان المبارک کے اس موقع کو بہترین طریقے پر گزارنا چاہیے اور اس میں وہ تمام کام کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اور قرب اور نزدیکی جن کاموں کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اس لئے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان پیش کر رہا ہوں آپ رمضان المبارک کس طرح گزارا کرتے تھے کن کاموں کا احتمام کیا کرتے تھے کن کاموں کو کس انداز میں کیا کرتے تھے اور کن چیزوں سے بچا کرتے تھے تاکہ ہمارے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا رمضان گزارنا آسان ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بہت منتظر رہا کرتے تھے اور آنے کے بعد پھر اس کی قدردانی کیا کرتے تھے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں کے لئے بددعا کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلاة والتسلیم کی دعا پر آمین کہا ہے اس لئے رمضان المبارک کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں چند کام جن کا احتمام خود حضور کیا کرتے تھے اور امت کو ان کی ترغیب دی ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہری خود بھی کھایا کرتے تھے اور امت کو بھی سہری کھانے کی ترغیب دیا کرتے تھے صرف ترغیب نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ سہری کا کھانا برکت والا کھانا ہے اس لئے سہری کا احتمام کرنے چاہیے بہت سارے لوگ نیند میں اتنے غالب ہو جاتے ہیں نیند میں اتنے مدھوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سہری جیسے برکت اور تبرک والے کھانے کو اگنور کر دیتے ہیں اور نیند کی نظر ہو جاتا ہے وہ وقت ان کا اور وہ بغیر سہری کا ہی روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن سہری کی ایک سنت سے اور برکت والے کھانے سے ایسا انسان محروم ہو جاتا ہے اس لئے سہری کے وقت اٹھنا چاہیے اور اٹھ کر سہری کھانے کا احتمام کرنا چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں افطار میں جلدی کیا کرتے تھے یعنی جیسے ہی غروب شمس ہو سورج چھپ جائے افطار کا ٹائم ہو تو بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے اس لئے کہ جس رب نے ہمیں رکنے کا حکم دیا تھا سورج غروب ہوتے ہی اس نے ہمیں کھانے کا حکم دے دیا تو رب کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہم کھا نہیں رہے تھے رب کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے جب حکم ہو گیا تو جلدی کھا لینا چاہیے ایک روایت میں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اور مومنین کے روزے میں یہ فرق ہے کہ وہ افطاری لیٹ کر کے کرتے ہیں اور مومنین افطاری جیسے وقت ہو جاتا فورا کر لیتے ہیں تو اس لئے بغیر کسی عذر کے افطاری تاخیر میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے جیسے ہی غروب ہو فورا افطاری کر لینی چاہیے تیسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خوب کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں اللہ کا ذکر خوب کسرت سے کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان کو اس کی بڑائی کو اس کی قدرت کو بیان کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی خوب کسرت کے ساتھ اللہ کی توحید کو اللہ کی شان کو اس کی بڑائی کو اس کی قدرت کو بیان کرنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے بندے کو اللہ بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے ایک کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کسرت اور پابندی سے کیا کرتے تھے وہ ہے مانگنا دعا کرنا حضور بہت مانگا کرتے تھے بہت دعا کیا کرتے تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ نہ مانگنے والا رمضان المبارک میں نہ مراد رہتا ہے مراد کو نہیں پہنچتا ہے اس لئے مانگیں یہ اللہ ہی کا دربار ہے جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور وہ دربار والا خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو دنیا والے مانگنے سے دیتے بھی نہیں ہیں اور مانگنے والے کو برا بھی سمجھتے ہیں یہ اللہ کا دربار ہے جہاں مانگنے والے کی عزت بھی ہے اور مانگنے والے کو دیا بھی جاتا ہے اس لئے دعائیں کرنا خوب کسرت سے کرنا اور مانگنا یہ بھی رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص ترین عمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے جب روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے تو پھر اس کو دعا کرنی بھی چاہیے اس لئے روزے دار کو مخصوص انداز میں اپنے لیخوب کا سرح سے دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں شب بیداری کیا کرتے تھے پوری رات جاگ کر قیام کے ساتھ نوافل کے ساتھ ذکر تلاوت کے ساتھ توازوں کے ساتھ اللہ کی حضور حاضر ہو کر بندگی کیا کرتے تھے اور تنہ تنہا نہیں اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے ان کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اخیر عشرے کی مخصوص راتوں میں شب قدر کی تلاش میں جاگ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اس کو راضی کرنے والے کام کریں اس لئے ہمیں بھی یہ کام کرنے چاہیے ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار کام رمضان میں خوب کسرت سے کرو اور چار کام میں سے دو کام ایسے ہیں جن میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے اور دو کام انسان کی ضرورت سے وابستہ ہیں حضور نے فرمایا رمضان المبارک میں ذکر خوب کسرت سے کرو ذکر کا مطلب میں نے بھی آپ کو سمجھایا ہے اللہ کی شان تحمید تقدیس بڑائی کو بیان کرنا ذکر کہا جاتا ہے اور دوسرا کام استغفار خوب کسرت سے کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی تلافی بار بار اور ڈیلی مانگنی چاہیے یہ دو کام وہ ہیں جن سے اللہ کی بڑائی بھی بیان ہوتی ہے اور بندوں کی ضرورت کے بھی ہیں اور دوسرے دو کام جو سراسر بندے کی ضرورت کے ہیں وہ یہ ہیں کہ مومن انسان کو رمضان المبارک میں جنت مانگنی چاہیے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور آپ نے آگے فرمایا چوتھا کام مومنین کیلئے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مخصوص انداز میں مخصوص اوقات میں جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے یہ حضور کیا کرتے تھے ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت خوب کسرت سے کرتے تھے اس لئے ہم بھی عام دنوں کے مقابل روٹین زیادہ کر لیں تعداد زیادہ بڑھا دیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا احتمام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سخاوت کا بہت اظہار کیا کرتے تھے سخاوت کا معاملہ کیا کرتے تھے اور اپنے پاس موجود مال میں سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے لوگوں پر خوب خرچ کیا کرتے تھے اس لئے اللہ نے جن لوگوں کو ہم میں سے دیا ہیں وہ اپنی بسات اور حمد کے مطابق سخاوت کا بھی اظہار کیا کریں یہ بھی حضور کی سنت ہے اور رمضان میں ویسے بھی ایک کے ستر ملتے ہیں تو اگر آپ ایک روپیہ کے ذریعے کسی کے اوپر سخاوت کریں گے تو آپ کے ستر ویسے ہی بن جائیں اس لئے کوشش کریں اپنی بسات کے مطابق اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان مبارک کے طریقے اور سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ حضور رمضان المبارک میں بےہودہ لغو اور بے ضرورت لایانی باتوں سے پرہیز کیا کرتے تھے نہ غیبت نہ چغل خوری نہ جھونٹ نہ بکواس نہ یہ نہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی کچھ بھی نہیں بس روزہ رکھ کر عبادات میں مسروفیت کے ساتھ اپنے لن کو اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی اپنی ان بےہودہ لغو بیکار کی باتوں سے باز آنا چاہیے روزیں کو صاف سترہ پاورفل بنانے والی باتیں یہ ہیں کہ بےہودہ لایانی اور بے ضرورت چیزوں سے انسان اپنے روزے کو پاک رکھیں ایک اہم کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتقاف کا کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی اعتقاف کرنا چاہیے کچھ بھی نہ ہوں تو اخیر اشرے کا اعتقاف کرنا چاہیے جس میں شب قدر متوقع رہتی ہے شب قدر کا ملنے کا غالب گمان ہوتا ہے یہ وہ چند کام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جن کی مطابق یا جن کو سامنے رکھتے ہوئے یا جن کی رعایت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان گزارا کرتے دیں ہمیں بھی اللہ ایسے ہی رمضان المبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ میرے لئے بھی آسان فرمائے اور آپ کے لئے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے لئے بھی